بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام فوکس میں آپ کو کچھ اپڈیٹ کہتے ہیں بزنس اپڈیٹس میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکسینج کی تانتہ بندہ ہوا تھا تیزی کا ہمجھتے انڈیکس روزانہ نئے ریکارڈ بنانے پر گامزن تھا آج ہم نے وہ تیزی نہیں دیکھی کریکشن آئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکل انسٹینٹی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں تھوڑا سا بریک لگا ہے مارکٹ کو اور آئندہ بجٹ میں جو اضافی ٹیکسز لگنے والے ہیں اور آئیم ایف بہت ساری پوائنٹس پر جو ہے وہ عدب اتمنان کے اس نے اظہار کیا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہم نے دیکھا کہ ریزرڈ نیس آئی ہے مارکٹ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بیرال، آئیلن گیس سیکٹر، پیٹرولیم سیکٹر اور سمنٹ چکٹر کے شیز میں آج تیزی دیکھی گئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ورلڈ بینک نے پاکستانی مجھل سے مطالعہ کی ریپورٹ جاری کر دی ہے آئندہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح پندرہ فیصد تک رہ سکتی ہے یہ امکان ظاہر کے اس ریپورٹ میں روا مالی سال میں جی ڈی پی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ رہی گی کسی بھی ملکی جی ڈی پی اگر سیون پرسنٹ سے کم ہوتی ہے تو بیروزگاری کرپشن اور مہنگائی بڑھتی ہے اب ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہماری جی ڈی پی رہی گی اور ہم تارگیٹ سیٹ کرنے والے ہیں اس بجٹ کے اندر کہ ہم ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ نائن پرسنٹ سے گریز کریں اور ٹوائل پرسنٹ پر لے کے جائیں تو ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ جی ڈی پی پر آپ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ریمارکیبل وی میں نہیں کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو پیرامیٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ ملکی جی ڈی پی اگلے سال دو اشاریہ تین فیصد تک رہنے کا امکان ہے اگلے مالی سال میں ہماری جی ڈی پی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ سے بڑھ کر تو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہو سکتی ہے ملکی مجموعی پیداوار ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مجیشت کا تقریباً اشاریہ چھے فیصد جہنے کا امکان ہے پاکستان کا آئندہ مالی سال مالیاتی خسارہ جی ڈی پی کا سات اشاریہ چھار فیصد ہو سکتا ہے جب ریمیٹنسز کم ہوں گی جب ہماری ایکسپورٹ کم ہوں گی اور امپورٹ بڑھے گی تو آبیسلی جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ ڈیفیسٹ کی طرف جائے گا ہم نے کنٹرول کر گیا تو رکھا ہوا ہے حکومت جو اعداد و شمعہ جاری کرتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کے وہ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ کافی حد تک بہتر ہوا ہے خسارہ کم ہوا ہے لیکن یہ زیادہ اٹھ سے قائم نہیں رہے گا کیونکہ آئندہ رہ والے دنوں میں ہماری ایکسپورٹ مزید گریں گی کیونکہ تابعنائی سیکٹر میں جو جو پرائیسز ہیں بجلی اور گیس کی وہ اب ہو شروعہ ویسے ہی ہو چکی ہیں اور مزید آئندہ رہ والے دنوں میں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا نو سینٹ پہ بجلی سنتوں کو ملے گی نہیں تو ایکسپورٹ متاثر ہوگی پھر لارج مینفیکچرنگ سکیلز کے جو نمبر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مائنس میں جا رہے ہیں تو جب ہماری ایکسپورٹ نہیں ہوگی اور اس کا دباؤ جائے سے بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پر پڑے گا ہم امپورٹ کریں گے تو ریمیٹنسز بھی ڈسٹرب ہوں گی ڈالر بھی اوپر جائے گا تو یہ بڑے میجرز ہیں جو لینے حکومت کو کہ اس کی فلاہ کے لیے اس کی بیتری کے لیے اس کی بقاہ کے لیے حکومت کو کون سے اقدمات اٹھانے ہوں گے یہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے لیے ڈسکس کری گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو اخراجات کم کرنے کا ایک پلان پیش کیا ہے ہمارے ذرائع میں بتاتے ہیں وفاقی حکومت ایک سال میں تین سو ارب روپے سے زائد کے اخراجات کم کرنے پر گوڑ کر رہی ہے اب اس میں کتنا کامیاب ہوگی حکومت یہ ایک بہت بڑا سابلیاں نشان ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق ہماری حکومت کا ایک سال کا جو خرچہ ہے وہ اٹھارہ سے بیس ارب ڈالر ہے ایک سال کا خرچہ جس میں تمام میریسٹریز آگئے مشیران آگئے پھر ان کے الانسز آگئے پھر ان کے نوکر چاکر کے الانسز آگئے تو یہ تمام اگر میں خرچے کو جمع کروں ان کا تخمیرہ نکالوں تو مجموعی طور پر اٹھارہ سے بیس ارب ڈالرہ بنتا ہے ایک سال میں اب اس میں تین سو ارب روپے سے زائد خراجات کی کٹوٹی ہو سکتی ہے اس پر غور کر رہی ہے پلان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تین سو سے کم ہو جائے ہو سکتا ہے تین سو سے تھوڑا بڑھ جائے لیکن یہ اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہے اب یہ بھی سننے میں آنا ہے کہ اس بجٹ میں چھ سا سات میری سویز ختم ہو سکتی ہیں اب یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور اگر یہ فیصلہ حکومت کر لیتی ہے تو پھر یہ پہلے یہ اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گا ہے اگر پہلے اٹھا لیتے تو شاید کچھ تھوڑا بہت ریلیف مل جاتا یا تھوڑا بہت بہتر ہو جاتا معاملہ لیکن اب اب اس حوالے سے حکومت کو کیا انسٹرکشنز ملتی آئی ایم ایف سے یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے ذریعے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے حکومت نے ایک پلان بھی بیا آئی ایم ایف کو اب دیکھیں آئی ایم ایف کو پلان تو دیلی حکومت آئی ایم ایف اس پلان پر کیا جواب دیتا ہے یہ کوئی جنوں کے بعد ہمیں پتہ تل جائے گا اس کے علاوہ وفاق حکومت کی جانب سے اگلے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کا امکان ہے ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دس فیصد تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اتنا ہی یعنی دس فیصد پینشنرز کے جو ریشو ہے اس میں انکریز ہوگا یعنی پینشنرز کو بھی جو ملتی ہے پینشنر اس میں دس فیصد اضافہ ہو سکتا ہے چلے پینشن سسٹم کی تو ویسے مقالفت کیا آئی ایم ایف نے بہرحال حکومت نے اس کا بھی ایک پلان پیش کیا ہے اور ریٹائر ملازمین کی پینشن میں دس فیصد تک اضافہ کا امکان ہے ہتنی فیصلہ حکومتوں اور وزارت خزانہ کی سفارشار پر کیا جائے گا اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ریال اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے ایم ایف نے نون فائلر پر مزید ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ہمارے ذرہ یہ کہتے ہیں کہ نون فائلر اب اگر پراپٹی لے گا تو 35% ٹیکس کا سامنے کرنا پڑے گا یہ ذرہ ہیں تیس سے پیٹس فیصد ایم ایف پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے پھر ایف بی آر کی جو ویلیو ہے اس کو دوبارہ سے کلکولیٹ کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو ایم ایف نے ریال اسٹیٹ شکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی حکومتی کوششوں پر ادم اتمران کا اظہار کیا ہے جائے ایسی بات ہے ریال اسٹیٹ شکٹر پر بندھ ہورڈن ٹیکس آتا ہے کیپٹل گین ٹیکس آتا ہے ایڈوانس ٹیکس آتا ہے ان کی شرم اضافہ کا ہے اور پھر جو لوگ نون فائلر ہیں اور پھر وہ پراپٹی لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور پھر اس کو اوپن لکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرڈ ایسیشن اہم اعلامیہ جاری کیا اور کہا ہے کہ جو پیٹرولیم سمگلنگ کی شرم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خاص اوپے ایران سے جو پیٹرولیم جو سمگلنگ ہو رہی ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو ملبر میں تمام پیٹرول بمس بن کر دیے جائیں گے کے بی کے میں تقریبا پیٹرول پمس پہ سمگلنگ کا پیٹرول بک رہا ہے سمگلنگ کا ڈیزل بک رہا ہے حکومت یعنی حکومت کی جو تاسک خورسز ہیں حکومت کی جو متعلق آثورٹیز ہیں وہ اس حوالے سے کیوں متعلق نہیں ہو رہی ہیں بڑا کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے حکومت کے جو سرکاری خزانے کو شدید نقصان شدید خسارے کا سامیار بروپی کا اس ایران سے جو پیٹرولیم سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے فیل فورت اور انہوں نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم بلاخر ملک بر میں پیٹرول پمس بند کر دیں گے آج ہم پروگرام کے اندر آئیم ایف بجٹ سٹاک مارکٹ ان تمام پوائنٹس کو تفصیلی ڈسکس کریں گے لیکن جا وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ دے گی ویلکم بیک پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں حتی کور احمان بائرے مہنشیات ہیں بہت شروع گیا حتی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس بجٹ سے کیا امید ہیں آپ کو دیکھیں بجٹ میں جو سب سے میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل ٹیکسز جو امپوس کرنا چاہتے ہیں ون پوائنٹری ٹریلین روپیز کے اور ساتھ میں اپنا ٹارگٹ بارہ سے تیرہ ٹریلین روپیز کا پورا کرنا چاہتے ہیں اس کو ریکوور کرنا چاہتے ہیں سیلیڈ کلاس اور بزنس انڈیویجوز سے یا ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھا کر لیکن ویڈھولڈنگ ٹیکس کی تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن سیلیڈ کلاس یا بزنس انڈیویجوز پہ ٹیکس بڑھانا یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی ان کو چاہیے کہ یہ جو سیلیڈ کلاس اور انڈیویجوز کا ڈیفرنس ہونا اس کو ختم کرنے اور اس ڈسنگشن کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بھی جو سلیپس ہیں اس کو بھی ریڈیوز کر دیں کیونکہ سیلیڈ کلاس پہ ایک آگئی بہت بڑا بوجھ ہے اور وہ بوجھ جب تک ہٹے گا نہیں کام بنے گا نہیں اور ایک کومن مین ہر وقت بہت پریشان ہے اور جو سیلیڈ کلاس ہے وہ کومن مین ہی ہوتا ہے وہ ہر وقت بیٹل کر رہا ہوتا ہے لڑا رہا ہوتا ہے ایک جنگ ہوتی ہے اس کے اپنی پرسل بجٹ کے ساتھ جس میں اس کی ایک سلو ارننگ ہے اور انرجی اور فیول کے جو بلز ہیں وہ اس کو کھائے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک عام آدمی کو تھوڑا سا سکون اور ریلیف چاہیے اور اس ریلیف کو دینے کے لیے آپ ٹیکسز لیوی کریں ضرور بلڈرز پہ لگائیں ریال اسٹیٹ سیکٹر پہ لگائیں فارم انکم پہ لگائیں اگری کلچر پہ لگائیں جی ڈسٹیبیوشن آف ایکانومی جو ہے اس کا فائننشل گیپ سے بہت بڑا تعلق ہے ہمارے پاس ایک فسکل ڈیفیشٹ ہے وہ فسکل ڈیفیشٹ ہم ہمیشہ لون لے کر پورا کرتے ہیں لوکل بینکس کے ساتھ لون لیتے ہیں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل ڈونر سے لون لیتے ہیں with huge interest rate اب یہ بھی ایک انسان کو بہت تقلید دیتی ہے اس کا سارا اثر جو ایک انفلیشن کے بڑھاوے کے طور پہ اور ایکنومک ڈساسٹر کے طور پہ ایک عام آدمی کو فیس کرنے ہم اس ملک پہ رہتے ہیں جہاں ماچیز کی ڈی بیا پہ بھی ٹیکس دیا جاتا ہے جب اتنا انڈائریک ٹیکس دیا جا رہا ہو اور ڈائریک ٹیکس میں اتنا ڈیفرنس ہو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ انڈائریک ٹیکس کو ایٹی پرشن ہے اور ڈائریک ٹیکس کو ٹوئیٹی پرسنٹ ہے اس ڈیفرنس کو مٹانا پڑے ہے کیونکہ انڈائریک ٹیکس کا اور ٹوٹل بڈن جو وہ ایک عام آدمی پر ہے اس کو ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے ڈائریک ٹیکس جو لوگ بیئر کر رہے ہیں ان کا حجم بڑھانا ہے یہاں سے کچھ ٹیکس کو ڈائریک ٹیکس پر لگے جانا آپ ضرور اپنے ٹارگیٹس کو مٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری کردوں سے جان چھوٹ جائے مگر ہم ٹارگیٹ کو کیسے اچیف کر پائیں گے جو جی ٹی پی ہے ہماری وہ ٹو پرسنٹ سے بھی کم رہے گی یہ امکانات جائے کیے جا رہے ہیں انٹرنائشنل ریپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہوں پھر جو حقائق ہیں وہ تو یہی ہے نا کہ ہم اگر ٹوائل پرسنٹ پہ اپنا ٹیکس ریشو لکھ جاتے ہیں ٹیکس جی ٹی پی کو لکھ جاتے ہیں تو کیسے اچیف کریں گے جی ٹی پی پہ تو ہم یہ ٹیکس کریکٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا بہت صحیح بات کیا آپ نے اور میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے لوگ جو ہیں عوام عام آدمی کومن آدمی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بہت ایفیکٹ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹرلائزیشن مینفیکچرنگ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف پروڈکشن بہت متاثر ہوئی ہے اس کو کرنے کے لیے میں کچھ پالیسی ریفارمز کرنے ہوں گے اور ابھی فیل فور کرنے ہوں گے اور وہ پالیسی ریمورز کہیں کہ ہمیں اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جس کی ابھی آپ نے بات کی اس کو کسی طرح سے امپروف کرنا پڑے گا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیسے امپروف ہوگا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا میجر ہے وہ یہ کہ ہمیں پرائیوٹائزیشن فاس پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا ہے لاؤس میکنگ پبلک انٹیٹیز کی یہ کروڑوں روپے ہیں ہمارے ٹیکس کے کھا رہے ہیں اور ان کو پالنے پر ہمارا بہت زیادہ پیسہ حق حلال کا ہمارا ٹیکس جی ہے وہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے وہ ٹیکس بجے گا تو ہم اپنے ڈیولپنٹ پر اس کو خرچ کر سکتے ہیں اور جو شکایت ہے کہ ٹینجیبل بینفیٹس ہمیں ٹیکس کے نظر نہیں آتے وہ ٹینجیبل بینفیٹس نظر آ لگیں وہ الیکٹری سیٹی پر لگے گا وہ گٹر بنانے میں لگے گا وہ سڑکوں کو بنانے لگے گا وہ تمام ڈیولپنٹ پر وہ پیسہ لگتا ہے اس بجٹ سے آپ کو کیا امیدیں ہیں اسٹیبلائز بجٹ آئے گا بزنس فرینڈلی بجٹ آئے گا پبلک فرینڈلی بجٹ آئے گا یا آئی ایم ایف کا بجٹ آئے گا دیکھیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز تو بہت زیادہ ہیں جب ہم لون لینے جاتے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً تین بیلیم کا پروگرام دو کے چھوٹ ٹنز تھا اس کو لاس مند کور کر لیا کمپیٹ کر لیا اب ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھے سے آٹھ بیلین ظاہر ہے بورنگ تو بورنگ ہوتی ہے نا چاہے وہ آئی ایم ایف سے ہو چاہے کسی سے ہو اس کا بھی ایک اپنا ڈکٹیشن ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ٹائٹننگ ہوتی ہے اس کی ایک کوریج ہوتی ہے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اپنی چیزیں کور کر سکتا ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ پیٹرولیوم میں بھی پرائیسز بڑھیں گے کچھ سیل ٹیکس وغیرہ مجھے لگ سکتا ہے پیٹرولیوم پرائیسز جہاں ایٹین پرسن جی ایسٹی لگ سکتا ہے اور کاربن ٹیکس کی بات پہلے ہو رہی تھی کچھ وہ تو بجی بجی سے نظر آتی ہے پیٹرولیوم بھی بھی بڑھیں گی ہم نے ہمیشہ جو کہا ہے کہ جو سکسٹی روپیس کا لے دی ہے پیٹرول میں اس کا عوام کو ریلیوم دیا جائے اس کو وڈڑا کے جائے وہ وڈڑا ہوتا نظر نہیں آرہا اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو انرجی سیکٹر ہے جس میں اس کے پرائیسز بے پناہ ہیں بے پناہ انبیاریبل پرائیسز اور ایک عام آدمی کی تو تنخواہ سے زیادہ بجلی کا بھی لاتا ہے تو اس کے پرائیسز بھی بڑھتے بڑھنے کی امید کی جا رہی ہے فوکس کے جا رہا ہے ستہ روپے فی یونٹ جولائی میں ہو سکتے ہو اس سال کے اکستام پر نموے روپے فی یونٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک بیٹل ہے جو کنٹینیو رہے گی جس میں کومن مین کو ریلیوم ملنا بہت مشکل ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بجٹ میں کوئی ریلیوم ملتا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ہمیشہ ڈیفیشٹ بجٹ ہوتا ہے وہ میں بورو کرنا ہوتا ہے اور جب بورو کر کے اپنے بجٹ کو پورا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس بوروین کی ایک کاؤس ہوتی ہے جو ظاہر ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے تمام لوگوں پر اور وہ تمام کی تمام میجوریٹی پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے میجوریٹی کومن مین تقریباً ایٹی فور پسنٹ کی کمپوزیشن پر آتے ہیں مطلب عطیق صاحب اپروکسیمیٹلی یہ تو ذرا ہیں کبھر اس وقت ہم ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ سترہ ہزار ارب روپے کا تقریباً بجٹ پیش ہو سکتا ہے تقریباً نو ہزار سات سو ارب روپے اس میں سوٹ کی اڈائیوں کے رکھیں آپ دس ہزار ارب لگا لیجئے یعنی سترہ روپے میں سے دس روپے تو یہ نکل گئے اب پیچھے سات روپے بچے سات روپے میں سے ڈیفینس کو چلا گیا پھر صوبہ کو چلا گیا پھر گورنمنٹ اپلائیز کی ترخواہ میں چلا گیا تو ہم تو پھر اور لیڈی مینس میں داخل ہو چکے ہوں گے جیہاں بلکل یہ یہ چیلنجز ہیں کانومی کی جسے ہم بہت دنوں سے فیس کریں اور یہ اب اور ڈیفیکلٹیز ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ریسورسز کم سے کم ہیں آپ نے ابھی دیکھا ستر روپے کی مثال دیکھیں آپ نے بتایا ستر پرشنٹ کی لیکن ہمارے جو ایکسپنڈیچر ہیں وہ بھی بڑے ٹرمینڈس ہیں تو جب ریسورسز تھوڑے ہوں اور ایکسپنڈیچر بہت زیادہ ہو تو ہمیں ایکسپنڈیچر کو منیمائز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم باروئنگ سے بس سکیں اور کچھ نہ کچھ اپنے ملک پہ بھی وہ پیسہ کر کر سکیں جو ہم ریوینیو سے کمائیں آپ نہیں سمجھتے کہ چھے سے ساتھ منسٹریز زیادہ ہیں مطلب اگر وہ اسکپ ہو جائے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے سسٹم سے تو بھی کام ہو سکتا ہے ایک خیالات حکم کرنے کے لیے اور ساتھ جو سب سے بڑی امپورٹن بات وہ ہے وہ یہ کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیفیشٹ میں رہتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا سرپلس میں آیا اس کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں مینٹین کر لی کہ ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹ مگر یہاں پہ ایک بات میں ایڈ آن کروں گا آتیق صاحب آئیم اپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے جو نمبرز گورنمنٹ جاری کر رہی ہے یہ مینٹین ہے مطلب یہ حکومت نے مینٹین کر کے جاری کی ہے یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آپ کا ایکزیکٹلی میں آپ سے یہی بات کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے زیادہ زیادہ فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور لوکل انویسٹمنٹ کو اٹریک کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا ویل اس موونگ تو ویل موونگ ہوتا رہے اس کی وجہ سے بسی طرح سکتی ہے کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو درست رکھنے کی پوزیشن پر رہیں اگر ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو درست رکھنے کی پوزیشن میں رہیں گے تو چیزیں ٹھیک رہیں گی ونہ ہمارا ڈیڈ انسسٹینبل ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا اور ہم ہر وقت اسی فکر میں ہوں گے کہ کس طرح ہم اپنا کرد اور سود اتاتے رہیں یعنی ڈیڈ سرویسز کرتے رہے دیکھیں نا آنے والے دنوں میں تئیس بیلینڈ ڈالر کی ضرورت ہے ڈیڈ سرویسنگ کے لیے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تقریباً کوشش کر رہے ہیں بارہ بیلینڈ ڈالر کو رول آور کڑا رہے ہیں اپنے دوست ملکوں سے اور اس کو کرا کے کسی طرح اس کو بھی کور اپ کر دیں تو یہ ساری مشکلات ایک بہت تلوار کی طرح سر پہ لٹکی ہوئی ہیں اور لٹکتی جا رہی ہیں اور یہ کسی طرح بھی ان چیلنجز کو کم نہیں کر رہے ہیں ان چیلنجز کو کم کرنے کے لیے ہمیں ایک فریم ورک بنانا پڑے گا اور اس فریم ورک کے تحت جو چند باتیں میں نے کیا ہے اس پر کام کرنا ہوگا اور وہ یہی ہے کہ اپنا ٹیکسٹ جو جی ڈی پی ریشو ہمیں امپروف کریں پرائیوٹائزیشن پر جائیں اور انرجی سیکٹر کو زیادہ دیکھیں اس میں کوئی ریلیف ہمیں چاہیے ورنہ ایک عام آدمی اپنی سلو ارننگ کو لے کر ہمیشہ انرجی اور فیول کی بیٹل میں ہی لگا رہے گا اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ تیس ہرب ڈالر ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ رکھا وہ ہم اچیب نہیں کر پائے ریمیٹنسز کا ٹارگیٹ ہم نے تیس ہرب ڈالر رکھا وہ ہم اچیب نہیں کر پائیں گے اب اس بجٹ میں حکومت ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کا کیا ٹارگیٹ رکھ سکتی ہے آپ کا تجربہ کیا جاتا ہے اور کیا وہ ہم ٹارگیٹ اچیب کر پائیں گے اس سیٹریشن میں جو پچھلا ٹارگیٹ ہے وہ ہی ہم اچیب کر لیں بہت بڑی بات ہے اور اسی کو رکھنا بھی چاہیے بڑھا کے نہیں رکھ چاہیے ہم بات تو سکسٹی بیلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ کرتے ہیں بات ہنڈرڈ بیلین ڈالر کی کرتے ہیں لیکن ہم سکسٹی بیلین کو بھی نہیں اچیف کر پاتے ہیں ہمیں نئی نئی مارکٹیں تلاش کرنے چاہیے اور اس پہ ہمارے بہت سارے دوست ملک بہت انٹرنس لے رہے ہیں ہماری فارموسیٹیکلز پہ ہماری ٹیکسٹائل پہ ہماری آئی ٹی پہ جس میں ایٹھوپیا ہے فاریسٹ ایشیا کی کنٹریز ہیں انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے ہمیں ان سب پہ بہت دھیان دینا چاہیے اور یہاں سے ہم اپنی ٹریڈ کو کسی طرح بڑھانے کے لیے کوشہ رہے ہیں اور جس ستہ تک ہو سکے تندہی سے اس پر کام کریں تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو ہوا دیں جہاں تک رہے گی ریمیٹیکلز کی بات تو بھئی ہے بات ساری ہے کہ دنیا میں بہت سخت ریسیشن چل رہا ہے اور انفلیشن بھی بہت تیزی پر ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ سیو نہیں کر پا رہا ہے جب وہ سیو نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اتنا بھیج نہیں پا رہا جتنا ماضی میں بھیجتا تھا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ سیونگ ہوتی تو وہ بھیجتا سیونگ اتنی وہ کرنی پا رہا ہے تو وہاں بھی مہنگائی کا دور دور ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کو اگر مینٹین رکھیں پرانے فیگرز کوئی تو اور انہی کو کسی طرح ٹارگٹ کر کے اوورکم کریں کہ کسی طرح ان کو اچیف کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سٹرگل میں ہم کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ عثیق صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا ہے یہاں وقت ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہے پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں زفر موتی سابق ڈیریکٹر پاکستان سٹاک ایکچینج بہت شکریہ عثیق صاحب آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا بجٹ سے کیا امید ہیں آپ کو بجٹ سے کوئی امید نہیں ہے بجٹ میں بہت سختی آنگی بہت تکالی جو بجٹ میں دیکھتے ہیں جو ٹیکس بلتے ہیں جو کمپنیاں ٹیکس بلتی ہیں جو بزنسز اپنے لیگل رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے بہت تطریق آئیں گے نون فائلرز کو یہ جتنا بھی دراتے دھمکاتے ہیں وہ تو پریشانی ہوتا ہے نون فائلرز کو سیم کی پرواہ ہے کہ اگر سیم بند ہوئی تو دوسری سیم لے لیں گے اور اپنا کوئی قسم کا ان کے اوپر سختی کا وہ کہہ کہتے ہیں ایفیکٹ نہیں آ رہا ہے یعنی کوئی ڈیٹائی سے وہ کام کر رہے ہیں اور 80% جو ہماری اکانومی ہے وہ نون فائلرز اور بلیک مانی کے اوپر چل رہی ہے زفر صاحب اسی وجہ سے اسٹراب مارکیٹ پہ ہم نے کریکشن دیکھی ہے اور مارکیٹ میں امیلیٹ انڈیکس ڈاپوئے 75000 کے لیول سے دیکھو حمزہ یہ جو مارکیٹ گھتی ہے نا یہ ابھی تو یہاں پر کوئی بجٹ کی بات کر ہی نہیں رہا ہے یہاں پر تو اتنی افرہ تفریح ہے کہ فرسٹ ہے میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے انیلسٹ آ رہے ہیں ٹی وی پر اور سب جگہ لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ بجٹ میں ہوگا کیا کیا کریں گے کس طرح پرپیر کریں گے کیسے یہ جو نیا کرزہ لیا ہے اس کو ہینڈل کریں گے اب تین سو عرب روپے کے انہوں نے کہا ایکسپینڈیچرز ہم کم کر دیں گے یعنی صوبائی ایکسپینڈیچر نہیں دیں گے یعنی سندھ بلوچستان سہرات پنجاب کو صوبہ کو نہیں کوئی نیا خرچہ کا یعنی نہ روڈ بنائیں گے نہ انفرارسٹرکچر بنائیں گے چلو یہ بھی بات سن لی دیر ابھی یہ بات آ رہی ہے کہ پانچ سال کے لیے ایکسٹینشن چائنا کے مانگ رہے ہیں تو تین سو ستتہ عرب روپے کا اور ہم پر کرزہ چڑ جائے گا یہ ایک پریشانی ہے بلکل پلس ابھی آئی ایم ایف نے جو ہمارے کرزے دینے کی کپیسٹی اور کیپیبلیٹی ہے اس پر کوشن مارک مار دیا ہے اور وہ بھی ذرا ایک مشکلات لے کر آئے گا تو اب زفر صاحب کس طرح کیسے ہم سروایف کریں گے سترہ ہزار عرب روپے کا ٹیکس وہ بجٹ پیش ہو سکتا ہے یہ ذرا ہیں اس میں تقریباً نوہزار سات سو عرب روپے سوٹ کی اداییاں تقریباً دس ہزار عرب روپے آپ سوٹ کی اداییاں کر لیں اس وقت نوہزار چار سو عرب روپے ٹیکس کا ٹارگٹ ہے اس کو بڑھا کے یہ ساڑھے بارہ تیرہ ہزار عرب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں اس ٹیکس اس جیڈی پی پہ جو دو فیصد سے بھی کم ہے ہم کس طرح سے سروایف کریں گے مانس پہ تو ہمارا بجٹ کا آغاز ہوگا مانس سے ہوگا اور ایسے حالات خراب ہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ جو سیچویشن ہے بہت گرم ہے اور آپ اگر آپ تو میڈیا سے تعلق رکھتے ہو آپ دیکھو کہ باڈی لینگویج کیا ہے حکومت کی باڈی لینگویج بہت خراب ہے اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اتنے مائنر اور مائنیوٹ ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے اتنی جگہ پر ارگنیزیشن چلاتے ہوئے یہ بڑے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کتنے چھوٹی ایویٹس میں آپ جا رہے ہیں یعنی وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ لیول ہے جو ایک پرائم میسٹر کا ہونا چاہیے جو ایک جو ڈیسیشن میکنگ کرے یا جو کام کرے وہ ایسا ہو کہ لوگوں کو لگے کہ یہاں اس نے کوئی پانچ لاکھ آدمیوں کے لیے کوئی فیورد کیا یعنی ہماری جو ایکنومی ہے وہ آندہ نام والے دنوں پر چیاریٹی بیس ہوگی جو ابھی بھی ہے اسپگلنگ ہوگی جو ابھی بھی ہے اور بلیک منی پر ان ایس آر کرے گی جو ابھی بھی ہے تو آندہ نام والے دنوں میں ان معاملات میں اور ہم بڑھاوا دیکھیں گے ظاہر ہے تو ہم تو چیاریٹی پر تھوڑی چل رہے ہیں چیاریٹی پر ہی چل رہے ہیں اور کہاں وقت کا ابھی آپ کو کیا میں ہسری کا بتاؤں کہ جن سے چیاریٹی لے رہے ہیں ان کو ہم چیاریٹی دیتے تھے آج سے پچاس سات سال ستر سال پہلے ہم چیاریٹی دیتے تھے ہم سے بجٹ بنتا تھا ارب ورلڈ کا کہ بھائی یہ ادھر اتنے بھیجو اتنے بھیجو اتنے بھیجو یہ سب ہسٹوریکل فیکٹ سے اولٹا ہو گیا ہے اور یہ اپنے کو یعٹیم مسکین کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں سٹورپ مارکٹ کو کہاں دیکھتے ہیں اگر مثال کے طور پہ خطہناک بجٹ آ جاتا ہے کوپیٹ شکٹر پہ مزید ٹیکسز لگتے ہیں مزید ویڈ ہولڈن ٹیکسی شرم اضافہ ہوتا ہے اڈوانس ٹیکسی شرم اضافہ ہوتا ہے کیپیٹل گیٹ ٹیکسی شرم اضافہ ہوتا ہے امپیکٹ کیا آئے گا سٹورپ مارکٹ پہ اگر سب آپ نے یہ رائٹ ٹیک کر دیا ہیں تو بہت خراب ہوگا لیکن امید ہے کہ وہ اب ایک ہی مارکٹ تھوڑی بہتر ہو رہی ہے چل رہی ہے تو امید یہ ہے کہ وہ جو ہیں اپنا اس میں تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں گے کہیں اور جائیں گے کسی اور کے پاس بھی جا کر دیکھیں کبھی کوئی گاؤں سے کوئی ٹیکس کلیک کر کے دکھائیں کبھی کوئی چھوٹے شہر سے ٹیکس کلیک کر کے دکھائیں کبھی کوئی ریٹیل شاپ سے یہ ٹیکس کلیک کریں جاگیداروں وڈیروں پہ تو ٹیکس نہیں لگنے والا ہے جاگیداروں وڈیروں پہ تو ٹیکس نہیں لگے گا یہ جاگیداروں وڈیروں پہ تو ٹیکس نہیں لگے گا جفر صاحب کوپریٹ شکل پر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جاگیداروں میں بڑا اچھا ہمارے جو ایف بی آر کے پرانے ہمارا دوست ہے بلکل تو میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ ان کا بھی نہیں آپ تو انہوں نے خود کہہ دیا بلکل تو اپنا مشکلات ایسی جب آئیں کہ بھئی آپ کا جو ایف بی آر کا ہو اس کے خلاف ہی ایف بی آر کھڑی ہو جائے کہ بھئی یہ آؤٹسائز آؤٹسائز والا آدمی کیوں لائے انٹرنل ہی آپ کو کسی کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہا کہ بھئی یہ جو شبر صاحب ہیں یہ تو ہمارے سامنے کھڑے ہوتے تھے آج چار پانچ سال پہلے ہمارے دپارٹمنٹ کے یعنی کلائنٹوں کے بیس پر تو ایسی ایسے ایشیوز پر ایسے سنسیٹیف جگہوں پر یہ جو ٹسل ہے یہ اب دھکی تھپی بات رہی نہیں ہے اب ہر جگہ اوپن اپ ہو رہا ہے جفر صاحب ہماری جی ٹی پی دن با دن گر رہی ہے ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھا ہے ہمارا پاور ڈیفیسٹ بڑھا ہے ہمارا پیڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے امپورٹس ہماری بڑھ رہی ہے ایکسپورٹ ہماری کم ہو رہی ہے ٹائگٹ ہم اچیب نہیں کر پا ہے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ کا حکومت اب کیا پلان کر سکتی ہے اس بجٹ میں کون سے بڑے سیپ اٹھا سکتی ہے یا بس یہ آئی میں پی ڈکٹیشن کا بجٹ ہوگا اور ہم اس کو منون تسلیم کریں گے گورنمنٹ ایک دو جو مین ہیں وہ سولر کو پش کریں اور سولر پر اور مراد دیں گورنمنٹ کے لئے سب سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ کراچی میں اتنا بچہ ریڈی ہے آئی ٹی کے کاموں میں انٹرسٹیڈ ہے آئی ٹی کے ایک پنجاب نے تو شروع کر دیا ایک بنا دیا پارک یہاں پر بھی پارک بنانے تھوڑے سے ایک سائیڈ پر وہ ڈرگیز بیٹھے اور دوسری سائیڈ پر کمپیٹر والے بیٹھے جفر صاحب پچھے سرب ڈالر ہم آئی ٹی ایکسپورٹ کو لے جائیں گے یہ دعویٰ کیا ہے آئی ٹی منسٹری نے ہم پانچ ارب ڈالر تک تو اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کو لے گی نہیں گئے پچھے سرب ڈالر تک ہم کیسے لے گے جائیں گے پانچ سالوں میں یہی کوششن ہے یہاں چار ارب سے بھی الٹا ہوا کم ہو گئے اور ہمارے پاس کوئی بابو نائیڈو جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے ہیڈر آباد دکان بینگلور کو آج سے چالیس سال پہلے اپنا اس نے ڈیویلپ کر دیا اور میرے فگرز جو میرے خیال میں ایکسپورٹ ہے صرف انڈیا کی اپروپسی بیٹھے تو آپ سوچو کہ ہم دو بیلین پر ہیں وہ دو سو بیلین پر ہیں تو تھوڑا سا میں آنکھیں مینچی کر لیتے ہیں شلمندہ اور نائے کے لئے بلکل آخر میں یہ بتاتے ہیں جفر صاحب سٹرپ مارکٹ سیمیٹی فائف تھوزن کے لیول برکراہ رکھ پائے گی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ انتائی سستی ہے آئی پیوز بھی آ رہے ہیں ایکٹیف کلائنٹیل میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں ہنڈرٹ انڈیکسی پوزیشن بہتر رہے گی ہنڈرٹ انڈیکسی بہتر ہوگی وہ آج بھی مومنٹم ہوتا اگر یہ ایران کی ٹریجیڈی کی خبریں اور ایران سے جو آ رہی ہیں انفرمیشن وہ نہ ہوتا ابھی یہ ہے کہ یہ بلکل اپنی بلکل تچ اپ اپنی بورڈر سے یہ ایسے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو ان کا ابھی انیسٹیگیشن سے پتا جب چلے گا تو وہ پوش کرے گا اس ہفتے تو کیپٹل مارکٹ کو لیکن آگلے ہفتے سے جیسے جون شروع ہوگا تو صرف صرف جو مارکٹ کے اوپر ہوورنگ ہوگی جو ڈرون اوپر کھڑا ہوگا وہ ہوگا بجٹ بجٹ بہت شکریہ عزیز صاحب آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا یہاں وقت میں ایک بریک کا ہمارے ساتھ دیئے گا بلکم ایک پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے اب دو سمی خان چیویں پاکستان پیٹرولیوم لیڈرز ایسوسیشن بہت شکریہ اب دو سمی خان آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا اعلامیاں بڑا اہم جاری کر دیا آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایران سے پیٹرولیوم سمگلنگ کی مصنوعات نہیں رکھتی ہیں بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوتا متعلقہ ادارے الٹ نہیں ہوتے تو مل بھر میں تمام پیٹرول پرمس کو آپ بند کر دیں گے یہ دھمکی ہے یا واقعی ایسا ہوگا لیکن بات یہ ہے میں اپنا بتاتا ہوں کہ دھو سال ہو گئے ہیں ہم اس مگلنگ کے حساب دھڑ رہے ہیں ہماری کرمنٹ کوئی ڈپارٹمنٹ میشوی اپری بیٹرم ہو اوگرہ ہو ایکپلوسی ہو برینجرز ہو خریک کے پاس ہم دے ہیں ہمیں بڑی بستمتی ہے کہ اتنا اس مگل ایرانی پولڈر کر رہا ہے اور گرمنٹ کو بھی اکسان ہو رہا ہے اور دیلیں تو تباہ وبرپادوں کے سیل آدھی رہ رہے گی تو اب میرے سمجھے نہیں آتا ہر ایک واحدہ کر لیتا ہے کہ آپ کی شکر نہیں ہو جائے گا ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس پہ قطرہ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ کسی سے قطرہ رہے ہیں قطرہ کسی سے رہے ہیں اس محلے روگنے میں قطرہ رہے ہیں کسی سے قطرہ رہے ہیں کیا دوبارہ کہیے گا کسی سے تو بہت میں انوارمنٹ ہے اور اس انوارمنٹ کی وجہ سے کتاوٹ آ رہی ہے تو اب آج پختونخہ میں پورے پمپ بند ہو گئے اب نومت ہی آگئے اور کنجاب میں سندھ میں کشمیر میں جی جو کچھ ہونا ہو جائے گا ہمارے تو سیلک ختم ہوگی اور دھرمیٹ کا بھی فائدہ ہوگا اگر وہ آفیشل پروڈٹ آئے گا تو اب ہم میں بڑی پریشانی میں ہے تو ہم یہ تیہ کریں گے میٹنگ کے کرنے پرومیس میں جا کے کہ ہم کل کل پاکستان کے پورے پیٹو پر بند کریں اب اس بجٹ میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایسٹی کی شرم اضافہ ہوگا پیٹولیوم لیوی بھی بڑھے گی تو اب یہ جو سمگلنگ کلچر ہے پیٹولیوم مسنوہات کا یہ تو آہندہ رہوالے دروں میں اور مزید بڑھے گا یہ بات ہی ہے پہرے میں بہت پرانا ڈیڈر میں ہوں چیپل میں ہوں بجٹ پر پرائیس بجٹ بجٹ دے آپ اگروں نے شروع یہ کر دیا ہے کہ ہر پندرہ دن میں پرائیسز بگلنے رہے ہیں اس سے بھی بڑا بخشان ہو رہا ہے دو تین دفعہ پرائیسز تم ہو گئی ہیں اب یہ اور ٹیکس لگا نہ آئے ہوئے پیٹر بجٹر سے اور ٹیکس لگا نہ چاہتے ہیں بات یہ ہے یا تو یہ خود نہیں چلا رہے ہیں اور یہ ٹیکس لگائیں گے تو پرائیس بڑھے گی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پرائیس کم ہوگی تو ہمارا کسٹمر زیادہ آئے گا اور یہ فرکشن ہو رہی ہے اس سے مارکٹ اسٹیبل نہیں ہوگی خود ہی وعدہ کر لیتے ہیں ہم ملکٹ تو ہمارا کسٹمہ آئے گا ہم ملکٹ ہم ملکٹ ہم ملکٹ ہم ملکٹ ہم ملکٹ یہ پائپ لائنیں بچھا دی چاہیے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر اسمگلنگ ختم نہیں ہوتی ہے ہمارے ملک سے یہ تو بہت بڑا ایک ریکارڈ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک سے اسمگلنگ زیرو پہ آ جائے اسمگلنگ کلچر اگر ایسے ہی رہتا ہے پیٹرولی مصنوعات کی اسمگلنگ جاری رہتی ہے ایران سے اور آپ لوگوں کا جو اعلامیہ ہے وہ سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے تو کیا آپ واقعہ مل بھر میں پیٹرول پمز بند کر دیں گے اور اگر یہ ارادہ ہے کہ آپ لوگ بند کر دیں گے اعتجاجت تو اس ارادے پر آپ کب تک ایمیلیمنٹ کریں گے ہمارے پائن بیلوں کا بڑا دباؤ ہے کہ ہم بہت نقصال میں چلنے ہیں اور ہم یہ پمز نہیں چلا سکتے ہیں اگر نہیں چلا سکتے تو بند کر آیا وہاں کوئی راستہ نہیں یہ ہے کہ میں نے دو دن پہلے کراچی میں سپر ہائی وے پہ تو پانک لگا کے بیٹھ گئے تھے میں نے ان کو خود اپنے اور جی کہاں تک پاک گے جب تک گرمیٹ ساتھ نہیں دے گی اور میں نے ان کو لیٹر میں لکھتے ہیں پوری فائلیں ہو گئی ہیں اس پر توجہ نہیں دی جاری گے اگر توجہ نہیں دی جائے گی تو ہم ہمیں پر دنچہ کوئی راستہ نہیں کب تک ارادہ ہے پیٹرول پمز بند کرنے کا آپ لوگوں کا ایسوسیشن نے کیا پلائن بنایا ہوا ہے کیونکہ میں دورہ کر رہا ہوں پچات سمجھے داتا اس سے رائے جائے نہیں ہے کہ کب ہمیں کرنا ہے کرنا تو چل نہیں ہوگا ہمیں اس کے مجرے تو ہم ہمیں کاروبار نہیں چلا سکتے ایک اندازی کا مطابق ملک بھر میں کتنے پیٹرول پمز ہیں اور کتنے پیٹرول پمز پر اسمگلنگ کا تیل آ رہا ہے یہ پیٹرول پمز پر کچھ پہ آتا ہوگا یہ دونے دمپا اسٹیشن بنایا رہے ہیں اور ان میں کامنیوں کے منوگرام لگا دی ہیں اس میں سے لگا دی ہیں اور وہاں سے بیچتے ہیں اب یہ اتنا گفرنس ہے اوپیشل میں اور اسمگل میں یہ بڑا چار ہو گیا ہے ہرے کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے بیچے اور میں نے ایک تینکر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہو ہمارا تو سال میں ہجہ نہیں بگرنا ہے ہم سال میں اتنا کمالیتے ہیں کہ اب دو ہجہ لگا سکتے ہیں اچھا قولیٹی بھی نہیں ہے ریفائیم بھی نہیں ہے گاڑییں بھی خراب ہو رہی ہیں اب کیا گرمیٹ کو یہ نہیں پیکری یہ بریسٹر آپ پیٹرولیم وہ گرہ ایکسروشیر سب بھی دیمے داری باپ ہی تھا جو کرتا ہے کرتا ہے ان کو یہ کسٹم ہے بینجرس ہے یہ شکت کو جو اس کے کام کرنا پڑے گا سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پیٹرولیم اسمگلنگ کے خاتمی کے لئے متعلقہ اتھارٹیز کو متحرک ہونا پڑے گا بہت چکے عبدالسامی خان آپ جب ترکیمتی وقت گیا پیٹرولیم اسمگلنگ اگر نہیں رکتی تو بیل آخر ملک بھر کے تمام پیٹرول پمس کو بند کر دیں گے متعلقہ اتھارٹیز کو متعدد با خطوط لکھے ہیں مگر کوئی مضبط جواب نہیں آیا بہت بڑا سوالیا نشان ہے بہرحال ایران کی جانب سے جو پیٹرولیم اسمگلنگ ہو رہی ہے اس سے ملکی خزانے کو اربوں روپے خسارے کا سامنا ہے مجھو امریٹنگ کو اجازت دیجئے پروگرام کا وقت یہاں قدم ہوتا ہے اللہ حافظ مجھو اقصار گروگرام کا وقت